ہیلو دوستو ویلکم ان بلو فور انفو ٹی وی دوستو آج کی یہ ویڈیو ایک ایسے ملک کے بارے میں ہے کہ جسے اس دنیا کا بلکل نیا ملک کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ ہی عرصے میں اس ملک کو آزادی ملی ہے اس ملک کو چھوٹے لوگوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے اور یہ ملک قدرتی حسن سے بھرا پڑا ہے یہاں کی حسین پرییاں تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے یہاں کی ہر ایک چیز نیرالی ہے اور آپ یہاں جانے کے بعد ایک ہی چیز سوچیں گے کہ آخر یہ کون سی دنیا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر یہ ملک کون سا ہے اور اس ملک کے مزید دلچسپ اور حیران کر دینے والے حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل بلو فور انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفکیشن کو بھی آن کر دیں سردن ایشیا میں بسا ہوا یہ خوبصورت اور حیرت انگیز ملک جس کا نام ایس ٹیمور ہے اس کا آفیشل نیم ڈومنیکن ریپبلیک آف ایس ٹیمور لیسٹا ہے اس کا کل رکبہ پندرہ ہزار مربع کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے دنیا کا ایک سو چونوا بڑا ملک ہے اس ملک کی کل آبادی تقریباً تیرہ لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا چیالیسوا بڑا ملک ہے ایس ٹیمور کا کیپٹل یعنی دار الحکومت کا نام ڈیلی ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے ایس ٹیمور ایک آئیلنڈ ہے اور اسے دنیا کا ایک نیا ملک کہا جاتا ہے کیونکہ اس ملک کو سن دو ہزار دو میں آزادی ملی ہے یہ ملک سب سے پہلے پورتگال کے قبضے میں ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد اس پر انڈونیشیا کا قبضہ ہوا کرتا تھا مگر ایس ٹیمور نے ان دونوں ممالک سے آزادی حاصل کر لی ہے اسی لیے یہاں پر پورتگالی اور انڈونیشیا دونوں طرح کے کلچر دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں کی آفیشل لینگویج بھی پورتگیز ہے ایس ٹیمور کو نوجوانوں کا ملک کہا جاتا ہے اور یہاں پر عوستان عمر انیس سال ہے اس ملک میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے اس کے علاوہ یہاں پر ہندو اور مسلمان بھی بڑی تعداد میں بستے ہیں اس ملک میں لوگوں کے قد بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہاں پر عوستان قد پانچ فٹ ہے ایس ٹیمور میں سب سے زیادہ آسٹریلیا سے لوگ آ کر بسے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت مہمان نواز منے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت خوش مزاج بھی ہیں اور ان کے خوش رہنے کی سب سے بڑی وجہ ان کو ملنے والی آزادی ہے ایس ٹیمور اتنا ڈیویلپ ملک تو نہیں ہے مگر یہ تیزی سے ترقی کی راہ پر چل رہا ہے آج کے ٹائم یہ ملک کافی اور آئل ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس ملک کا ایڈوکیشن سسٹم بھی کافی بہتر ہے بات یہاں کی لڑکیوں کی کی جائے تو یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہیں اور یہاں کی لڑکیاں بہت آزاد ہیں اور یہ ہر سیکٹر میں کام کرتی دکھائی دیتی ہے اس ملک کی قدرتی خوبصورتی تو کمال کی ہے یہاں اونچے اونچے پہاڑ سرسبز وادیاں اور شاندار بیچز تو آپ کو دیوانہ ہی کر لیں گی یہاں کی ہوا بہت صاف شفاف ہے اس ملک میں کرائم بلکل کم ہے یہاں دیگر ممالک کی طرح چورڈ ڈاکو یا لوٹ مارنا میں کوئی چیز نہیں ہے اور ایک طرح سے یہ ملک بلکل محفوظ ہے اور یہاں کے لوگ فوڈ لور ہیں اور یہاں کے لوگ سی فوڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں اس ملک میں تہوار بھی بہت زیادہ منائے جاتے ہیں اور یہاں کے لوگ موج مستی بھی کھل کر کرتے ہیں اور شراب تو ان کی پسندیدہ ڈرنگ ہے تو دوستو یہ تھا سدرن ایشیا کا آئیلنڈ نیشن کنٹری ایس ٹیمور آپ کو کیسا لگا ویڈیو کو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بدائیے گا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ